سوال نمبر دس کریں گے سبق قدر ایاز کا سیاکو سبق کے حوالے سے درج زیل اکتباسات کی تشریح کریں بچو تشریح اور خلاصہ ہم اگلے ٹاپک پر رکھ دیتے ہیں تو باقی ایکسرسائز ہم کمپلیٹ کر لیں گے بچو سوال نمبر گیارہ ہے الفاظ کو ان کے متضاد کے ساتھ ملانا ہے آپ لوگوں نے کالم کے ذریعے سے تول تول کا متضاد ہے ارز داخل داخل کا متضاد ہے خارج ازل ازل کا متضاد ہے عبد رنج رنج کا متضاد ہے مسرد خفیف خفیف کا متضاد ہے شدید چمن چمن کا متضاد ہے وی رانہ بچو یہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی آگے روز مرہ اور محاورے کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ سوال آپ کو بورڈ میں آپ کے پیپر پر لاسٹ پر دیا ہوتا ہے سوال نمبر نو ہوتا ہے یہ یا تو جملوں کی درستی کرنا ہوتا ہے یا جملوں کی تکمیل تو جملوں کی درستی بھی بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو روز مرہ اور محاورے کا پتہ دو اہل زبان کے عام بول چال کو روز مرہ کہا جاتا ہے روز مرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنیوں میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روز مرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا زیل میں ایسی چند مثالیں پیش کے گئی ہیں جن میں روز مرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے بچوں پہلے انہوں نے غلط فکرات لکھے ہوئے آگر انہوں نے درست فکرات لکھے ہوئے تو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے آج ہم نے میچ کھیلنا ہے بچوں یہ غلط جملہ ہے جملہ اصل میں ایسے ہے آج ہمیں میچ کھیلنا ہے یعنی ہم نے نہیں ہمیں اسلام شام کے پانچ بجے اکرم کو ملا تو اکرم سے ملا آئے گا سے کی کریکشن ہے یہاں پہ اسلام شام کے پانچ بجے اکرم سے ملا تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے بچوں محاورہ مکھی کا ہے تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے صاحب کا حکم سر ماتے پر بچوں محاورہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے سر ماتے پر نہیں تو صاحب کا حکم سر آنکھوں پر اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے بچوں یا تو ہو سکے آئے گا یا ممکن آئے گا ایسے آئے گا اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے یا اگر ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے دونوں میں سے ایک آئے گا برائے مہربانی فرما کر خط کا جواب جل دینا مہربانی فرما کر خط کا جواب جل دینا یا برائے آئے گا یا فرما کر آئے گا ٹھیک ہے وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے بچو بے پر کی اڑانا ہوتا ہے سنانا نہیں ہوتا وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے غلط ہوگا وہ تو ہمیشہ بے پر کی اڑاتی ہے صحیح ہوگا یہ عورت تو آفت کی پرکالہ ہے بچو آفت کا پرکالہ ہوتا ہے یہ عورت تو آفت کا پرکالہ ہے تو عورت ہو یا مرد ہو آفت کا پرکالہ محاورہ استعمال ہو دے ٹھیک ہے تو بچوں ہماری ایکسرسائز یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اگلے سبق کی ایکسرسائز حل کریں بچوں اگلا سبق ہے سبق نمبر بارہ خوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب دور نہیں اس کی ہم کریں گے ایکسرسائز بچوں پیج نمبر 101 ہے پہلا سوال درست جملوں کے سامنے ٹیک اور غلط جملوں کے سامنے کروس کا نشان لگائیں سکولوں کو دہشتگردی سے محفوظ بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے بچوں آپشنز ہیں سیکیورٹی گارڈ کی سی سی ٹی وی کیمراز کی خاردار تاروں کی تمام کی بچوں صحیح جواب ہے تمام کی اگلا سوال ہے ایمرجنسی نمبرز کا نمائی جگہ پر جسپہ کرنا کیوں ضروری ہے بچوں آپشنز ہیں یا دہانی کے لیے سجاوٹ کے لیے قانونی تقاضہ پورا کرنے کے لیے پولیس اور متعلقہ محکموں کو فوری اطلاع دینے کے لیے تو بچوں صحیح جواب ہے پولیس اور متعلقہ محکمہ کو فوری طور پر اطلاع دینے کے لیے بچوں اگلا سوال ہے سکول میں مشکوک بیک نظر آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے آپشنز ہیں دوستوں کو بتایا جائے ٹیچر کو بتایا جائے ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے بیک کو خود ہٹایا جائے بچوں صحیح جواب ہے ایمرجنسی فون پر اطلاع کی جائے بچوں اگلا ہے دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کردار ہے کس کا ہے کردار الیکٹرانک میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژیو پرنٹ انٹرنیٹ وغیرہ سارا کچھ اسی میں آتا ہے ٹھیک ہے مسجد کا مدرسے کا تمام کا بچوں اس میں آتا ہے تمام کا آگے ہے محلے میں اگاہی سینٹر کے قیام کا مقصد تربیت یا افتار لوگوں کو آگلانا باہمی میل جول ایک دوسرے کو اطلاع دینا پولیس کی مدد کرنا بچوں صحیح جواب ہے تربیت یا افتار لوگوں کو آگلانا بچوں اگلا سوال ہے دکاندار دکان کھولنے سے پہلے دہشت گردوں کے حوالے سے جائزہ لے لے کس چیز کا جائزہ لے لے آپشنز ہیں تالوں کا اردگرد لوگوں کا اردگرد مشکوک اشیہ کا دکان کے اندر اشیہ کا بچوں اردگرد مشکوک اشیہ کا سانہ پشاور کب پیشا ہے بچوں ڈیٹ آپ لوگوں نے ٹھیک ٹھیک کرنی ہے 13 دسمبر 2014 16 دسمبر 2014 14 دسمبر 2014 15 دسمبر 2014 صحیح جواب ہے 16 دسمبر 2014 دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کس کے ساتھ کام کرنا ہوگا بچو آپشنز ہیں فوج کے ساتھ پولیس کے ساتھ حوام کے ساتھ سب کے ساتھ بچو صحیح جواب ہے سب کے ساتھ اپنی مدد آپ کے تحت دہشت گردی سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے نفرت و جہالت ختم کر کے ادم برداشت ختم کر کے تفرقہ بازی ختم کر کے ان سب کو ختم کر کے بچو ان سب کو ختم کر کے دہشت گردی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بچو اگلار آخری ایم سی کیوز ہے کاکول اکیڈمی واقع ہے کہاں پہ اپٹ آباد مظفر آباد نتیہ گلی گھوڑا گلی صحیح جواب ہے اپٹ آباد ٹھیک ہے بچو یہ سوال ادھر آگے تھا سوال نمبر دو ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرے سانہ پشاور ڈیش کو ہوا بچو یہاں پہ آنا ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ ملٹری اکیڈمی کاکول ڈیش میں واقع ہے بچو یہاں پہ آنا ہے اپٹ آباد ہمیں محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی ڈیش کرنی چاہیے بچو یہاں پہ آئے گا چھان بین کسی پور اصرار سرگرمی کی فوری اطلاع دینی چاہیے بچو یہ نمبر ہے 1717 تو 1717 پر دینی چاہیے ہمیں اطلاع کسی بھی پور اصرار سرگرمی کی بچو سوال نمبر تین ہے دروست کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کروس کا نشان لگا ہے جہالت سب سے بڑی لانت ہے بچو یہ ٹک ہے ہمیں اپنے محلے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی کی چھان بین کرنی نہیں چاہیے بچو یہ کروس ہے کرنی چاہیے ایمرجنسی سے نپڑنے کے لیے 1717 پر اطلاع دی جاتی ہے بچو یہ دروست ہے قرائدار رکھتے وقت متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کار کا اندراج لازمی کروانا چاہیے بچو یہ ٹک ہے ہمیں ایک دوسرے کے قائد و نظریات کے احترام کرنا چاہیے بچو ٹک ہے سوال نمبر چار ہے درزل الفاظ کی مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کا مفہوم واضح کر دیں افراد تفری بم دھماکہ ہوا تو افراد تفری کا یہ عالم تھا کہ لوگ چیخ و پکار کرنے لگے جہالت علم نور ہے جہالت اندھیرہ اور ظلمت ہے مشکوک مشکوک سامان دیکھ کر ون سیون ون سیون پر کال کریں عقائد اسلام کے بنیادی عقائد کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے غفلت ہمیں غفلت میں زندگی بسر نہیں کرنے چاہیے محب الوطن علام اقبال نے محب الوطنی کا درس دیا ہے بچوں سوال نمبر پانچ ہے سبق کے مطن کو مدنظر رکھ کر درزیل سوالات کے جواب دیں آپ اپنے سکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لئے کیا کر سکتے ہیں بچوں اس کا جواب ہے ہم اپنے سکول میں دہشت گردی کی روک تھام کے لئے درزیل اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے سکول میں تعمیر و مرمت کا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سکولوں میں مناسب چار دیواری نہیں ہے اسے بنانے کی کوشش کریں اپنے اپنے سکولوں کے گرد و نواب پر نظر رکھیں نیز مشکوک افراد چیزوں اور لا ورس سامان پر بھی نظر رکھیں سکولوں کے اوقات کار میں کسی بھی اجنبی شخص کو بغیر تحقیق کیے سکول کی طرف مت جانے دیں بچے اگلا سوال ہے ایک دکاندار اپنے علاقے میں دہشتگردی کی روک تھام کے لیے کیا معاونت کر سکتا ہے بچے اس کا جواب ہے ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی اپنی دکان کھولنے سے پہلے اردگرد کا جائزہ لیں کہ کوئی مشکوک چیز مثلا سائیکل موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لا ورس تو نہیں کھڑی اگر ہے تو فورن ایمرجنسی نمبر پر اطلاع دیں بچے اگلا سوال ہے لوگوں کو دہشتگردی سے نپڑنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کیا کرنا چاہیے بچے اس کا جواب ہے لوگوں کو دہشتگردی سے نپڑنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت درزل اقتماد کرنے چاہیے اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر اجنبی شخص کی چانبین کریں اپنے محلے اور قصبے میں داخل ہونے والے ہر مشکوک پھیری والے اور ٹھیلے والے کو چیک کریں ایمرجنسی سے نپڑنے کے لیے اہم نمبروں کو ایک بورڈ پر لکھ کر نمائی جگہ پر لگائیں نمائی جگہ پر لگائیں